اعوذ باللہ من الشیطان الرجم بسم اللہ الرحمن الرحیم جمین و آسمان کی پیدائش اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات اور اس کی تمام چیزوں کو بے مثال پیدا کیا ہے قرآن کریم میں جمین و آسمان کی پیدائش کا تذکرہ کئی جگہیں آیا ہے اور بعد جگہیں سراحت کے ساتھ مذکور ہے کہ کس کو کتنے دنوں میں پیدا کیا ہے ان تمام آیتوں کو سامنے رکھنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ پہلے زمین کا مادہ تیار کیا گیا اور وہے ابھی اسی حالت میں تھا کہ آسمان کے مادے کو دھوئے کی سکل میں بنایا گیا پھر جمین کو موجودہ سکل و سورت پر فیلایا گیا اور ساتھ ہی اس کی تمام چیزیں پیدا کی گئی اس کے بعد ساتھوں آسمان کو بنایا گیا اس طرح جمین و آسمان اور ان کے درمیان کی چیزیں وہ زود میں آئی ہیں یہ سارا کام کچھ چھے دن میں مکمل ہو گیا خود اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے ہم نے ہی جمین و آسمان اور ان کے درمیان کی چیزوں کو چھے دن میں پیدا کیا اور ہمیں ان کی پیدائش میں تھکن کا کوئی احساس نہ ہوا حجور صلی اللہ علیہ وسلم کا معززہ ستاروں کا جھک جانا حضرت عثمان بن عبیل آس رضی اللہ کی والدہ خرماتی ہے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت حاضر تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو میں نے دیکھا کہ سارا گھر نور سے بھر گیا ستارے قریب آ گئے اور لٹک آئے تھے یہاں تک کہ مجھے گمان ہونے لگا کہ اب یہ ہے مجھ پر گر پڑیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ